آپ یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ فلم کے فلم لائن میں جو سٹرگل ہوتی ہے اس دوران آپ کے ساتھ کیا کیا گزرا کیا کیا باتیں ہوئی ہیں ایک چیز بتا دوں ہماری آڈینس کو آج کے نیت میں ان چیزوں میں کتنا انٹریسٹر میں کہنی سکتا کیونکہ بہت سارے میکزینز بہت سارے ٹیلی ویژن میں پروگرامز بہت سارے ٹریڈنگ سینٹرز ہیں جو ہمارے زمانے میں نہیں ہوتے تھے ان دنوں کی سٹرگل اور آج کی سٹرگل میں بہت انتر ہے آج سٹرگل بھی ہے کہ نہیں معلوم نہیں لیکن ان دنوں جو سٹرگل تھا اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا تھا بہت زبردست اس لئے میں نے چن لیا تھا کہ اصلی چیز جہاں سے ٹریننگ ہوگی وہ ہے ٹھیئٹر تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ جو پوچھ رہے ہیں سینما کے بارے میں اس کی سٹرگل اس میں سینما میں انٹری کرنا بہت مشکل کام تھا اور ہم نے سوچا کہ جب انٹری ہوگی اور سینما کی انٹری ہمارے لئے سے ضرورت ہے کہ سروائیول کے لئے جو سیلری تھا یہ نہیں اپ ٹو دا مارک ایک گہرہ بارہ مینے کے بعد مجھے جوہو برانچ مل بھی گیا ان شوٹ وہ بھی ایک الگ سٹرگل ہے کیسے کالینہ گیا کالینہ سے فوڈ گیا فوڈ سے کیسے یہاں آیا اور کیسے پتا جی نے اے جی ام جو ان کے انڈر میں کام کی ہوئے تھے بولے بھائی اس کو جوہو برانچ چاہتا ہے اس کو دلواز دو وہ اب آئے گا نہیں لگتا یہاں پہ تو نہیں تو بھوکو مر جائے گا اس کو صحیح صحیح تو وہ ہلپ ملا پیدا جی کے طرف سے اس کے بہت بعد میں وہ اگلے کا اپروچ جب آیا ہے میں وہ اگلے کا اپروچ جائے گیا میں نے اپروچ جائے گیا کو دلواز دے گیا اگلے کیا میں نے اپروچ جائے گیا وہ میں نے کہا میری ایک عزت کا سوالہ تو آپ نے کہا کہا کرسینا خوٹے کے دلواز در پہ اور اس طرح سے کیسے ارکے لکشمن کے سامنے میرے بھلنتی ہوئی اور کیسے وہاں بھی ایسے بھاگ رہا تھا وہ وہ شوڑ ہے ریڈنگ کر کے اتنا سال کے اتنا سارکے اس کا ایسی طرح بھی ایسی طرح بھی تھا کس طرح سے لکشمان نے اس ایگو کو توڑا اور کس طرح سے میں چیلنج پسکر کر کس طرح پڑھا اسی طرح پڑھا وہ ایک نیک مختلف ہے ایک نیک مختلف ہے تم ماردیا ہے آپ سکتے ہیں؟ آپ کو کچھ ٹھو کیا؟ نہیں سر؟ پکھڑتے ہیں ہمیں گوھر آئے مجھے پسکتے ہیں آپ کو کچھ ٹھو کیا؟ نہیں نہیں سکتے ہیں ایک دب نہیں